اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی زبیدہ آپ کے بتائے ہوئے بہترین ٹوٹکے جو بالوں کے لیے بہت مفید ہیں اور ہاتھ پاؤں کے لیے بھی آپ ویڈیو کو اندرک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگتی ہے وقت سے پہلے جو سفید بال ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ٹوٹکا ہے سفید بالوں کے لیے دھماکے دار ٹوٹکا آ گیا ہے وقت سے پہلے بالوں میں سفیدی کا مسئلہ مرد اور خواتین کا سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہ نسکہ سفید بالوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آملے کا تیل ایک کپ لینا ہے لوکی ایک قدد لینی ہے لوکی کو چھیل کر آپ نے اچھی طرح قدوکش کر لینا ہے اور آملے کے تیل کو گرم کر لینا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں لوکی ڈال دیں اور جب لوکی گولڈن ہونے لگے تو اس کو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور چھان لیں یہ تیل نہانے سے پہلے بالوں میں ضرور لگائیں کم از کم دو مہینے استعمال ضرور کریں اس سے آپ کے بال لمبے گھنے مضبوط اور کالے ہو جائیں گے گھنے اور چمکدار بال سب کا خواب ہوتا ہے سیحت مند اور چمکدار بالوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک انڈے کی سفیدی میں دو چمر کیسٹرائل ایک چمچ آپ نے گلیسٹرین مکس کر کے اس کو بالوں کی جڑوں پر اپلائے کرنا ہے یہ بالوں کی جڑوں کو سیحت مند کرتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ دہیں انڈا اور سرسو کا تیل ملا کر ان چیزوں کو ملا کر آپ نے اپنے بالوں پر لگانا ہے اس سے بھی بال لمبے مضبوط اور گھنے ہو جائیں گے ہاتھوں اور پیروں کی سیاہی دور کرنے کا طریقہ بیسن، ہلتی، دودھ اور گلیسٹرین ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کا اپٹن بنا لینا ہے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اس کو لگانا ہے آپ کو چند ہی دن میں آپ کے ہاتھ چمکنے لگیں گے اور پیروں کی سیاہی بھی دور ہو جائے گی یہ بہت ایزی ریمنڈی ہے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے چند گھریلوں ٹوٹ کے رات کو سونے سے پہلے گلیسٹرین اور ارکے گلاب ملا کر اس کا مساج کریں اپنے ہاتھوں پر سیکنڈ نمبر پہ انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی باریک پیس کر ملائیں اور اپنے ہاتھوں پر ملیں اور کوہنیوں پر ملیں اس سے آپ کے ہاتھوں کی اور کوہنیوں کی میل اتر جائے گی پیٹرولیوم جیلی ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم ملائم ہو جاتے ہیں آپ رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر پیٹرولیوم جیلی ضرور لگا کر سویں اس سے آپ کے ہاتھ نرم ملائم ہو جائیں گے اس کے بعد روغن بادام اور گلیسرین کو اچھی طرح مکس کر کے ہاتھوں پر لگائیں اس سے بھی ہاتھ نرمہ ملائم ہو جائیں گے راہ سونے سے پہلے پیٹرولیم جیلی روغن بادام اور گلیسرین ہاتھوں پر لگائیں لازمی ایک قدر لیمو لے لیں اس کے دو ٹکڑے کر لیں ہاتھوں اور پیروں پر رگڑ کر مساج کریں آپ نے اتنا مساج کرنا ہے کہ لیمو کا رست جذب ہو جائے اس کے بعد ہاتھ پاؤن دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں اس کے اوپر پیروں کی مالش کرنے سے بھی پیروں کو آرام ملتا ہے پیروں کو نیم گرم پانی میں ڈپ کر کر تھوڑے دیر رکھ دیں اس سے بھی پیروں کو سکون ملتا ہے آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کوئی بھی اچھا سالوشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھینکس وار ووچنگ